امن کے لئے ایک ہم ایسا قدب اٹھائیں گے جو انشاءاللہ اس کو ایک نیا پاکستان بنائے گا امران خان کی کھڑی کی لگڑی بھی جیت جائے گی بڑے ڈاکوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے امران ادھر سے جیتیں گے جب تک زندہ ہیں بوٹ امران گئی ہے اور کسی جنگ آج میں موجود ہوں عیسیٰ خیل میں جو حصہ ہے این اے سیونٹی ون کا این اے اکتر وہ ہلکہ ہے جہاں سے دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں امران خان جیتے تھے اور یہ ان کا آبائی علاقہ بھی ہے بعد میں انہوں نے نشست چھوڑی تو یہاں سے عبید اللہ شادی خیل پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر منتخب ہو گئے اس وقت کیا صورتحال ہے کہ امران خان آئندہ یہاں سے الیکشن لڑیں تو جیت پائیں گے یہ جاننے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور بات کرتے ہیں لوگوں سے تو آئیے چلتے ہیں السلام علیکم کیا لگ رہا ہے آپ کو آئندہ امران خان صاحب یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے انشاءاللہ لیکن وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے آپ کو اس بات کا رنج دکھ نہیں ہے نہیں کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ہمارے ہلکے کے لیڈر نہیں ہے پورے پاکستان کے لیڈر ہیں جناب آپ کو کیا لگ رہا ہے امران خان صاحب آئندہ جیتیں گے یہاں سے انشاءاللہ جیتیں گے ہمارے خان ہے انشاءاللہ جیتیں گے اچھا عمران خان صاحب جیتیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی یہ خیال ہے انشاءاللہ آپ پہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ کنسنسس ہے لیکن آکے چلتے ہیں بات کرتے ہیں عمران خان دا لڑکان ہے جیسا خیل انشاءاللہ آپ کو لگ رہا ہے یہاں سے جیتیں گے بے الکل جیتے گا آپ کہہ کہتے ہیں عمران اور واحد ایک عمران لیڈر ہے پاکستان میں سب چورے گنگا پہ نواشنے پہ سب ہم عمران پہ جان بھی قربان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کوشش کریں کوئی ایسا شخص بھی ملے اس خیل میں جو کہے کہ عمران خان ہار بھی سکتے ہیں آپ کو کہا لگ رہا ہے عمران خان صاحب آئندہ الیکشن جیت جائیں گے یہاں سے این اکتار عمران خان کا حلقہ ہے انشاءاللہ درستے وہ جیت جائیں گے عمران خان صاحب اگر آئندہ الیکشن لڑے گے یہاں سے جیت جائیں گے جیت جائیں گے آپ کو یہ شکوا نہیں ہے کہ آنا جانا نہیں رکھا انہوں نے میاں والی میں نہیں ہے عمران خان صاحب آتے جاتے کم ہے لیکن لوگوں کو شکوا بھی نہیں ہے جیت جائیں گے انشاءاللہ جیت جائیں گے عمران خان صاحب کا ستارہ ابھی عروج پہ ہی ہے پورا روج پہ ہے بالکل عروج پہ ہے عمران خان انشاءاللہ ازدہ بھا جیتے گا آپ کو کہا لگ رہا ہے سر عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے آئندہ تقریب انہیں فیفٹی فیفٹی سر لگتا ہے کہ بہدللہ صاحب ہے انہیں اس علاقے کے جو مترویس سیٹ پر جو کامیاب ہوئے تھے انہوں نے ویسے کافی کام کرائے آرام سے جیتے ہیں آرام سے یہاں پہ آتے جاتے نہیں ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہے ان سے خدا کیوں کو ہم سے جیتے ہیں جاؤ کوئی کیوں کہ ہمارے علاقے کے ہماری پہچانے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے نام مشہور کیا اور اس سے بعد اس نے کیا آپ نے دیکھا جی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بھی یہاں کی بہت بڑی پہچان ہے لالا جی اور پھر عمران خان نے اس پہچان کو ایک نیا رخ دی ہے عمران خان صاحب آئندہ الیکشن جیتیں گے یہاں سے یا فارغ ہو چکے ہیں امین تبڑیے جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے ضرور جیتیں گے جیت جائیں گے محبت میں کم ہی نہیں آئی نہیں نہیں آئی عمران خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے یہاں سے یا آلی سے جیت جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ان کا انتظار نہیں جاتا کہ یہاں پر آتے جاتے نہیں ہیں انتظار داب ہوں گی تو آتا نہیں آتا ہوں دیا نہیں آتا امران خان پھر بھی آپ ووٹ دیں گے بلکل لگی تیتے تو بات بھی انشاءاللہ آپ کو کیا لگتا ہے دوست انشاءاللہ جیت جائیں گے جیت جائیں گے محبت خان صاحب آئندہ الیکشن جیت جائیں گے یہاں سے امید بار بوت ہیں آپ کو کیا لاکھ رہا ہے دوست مجھے تو لگتا ہے اس کا ادھر سے مشکل ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو انشاءاللہ جتے گا عمران خان صاحب کو آپ اسمبلی میں بھیجیں گے آئندہ بھیجیں گے کیا خیال ہے عمران خان صاحب کو جیتنا چاہیے آئندہ میاں والی سے چلکے سے американ شاللہ جتنا چاہیے جتنا چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران خان نے کیا کیає مشکل لگ رہا ہے آپ کو کہا لگ رہا ہے دوست آپ عمران خان صاحب کے حق میں ڈھول بجائیں گے یا مخالفت میں ڈھول بجائیں گے حق میں ڈھول بجائیں گے آپ کو کہا لگ رہا ہے عمران خان صاحب آئندہ جیت جائیں گے جیت جائیں گے انشاءاللہ اس خیل والے ان سے پریشان نہیں ہیں کوئی ناراض نہیں ہماری شان ہے میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں مختلف جگہ پہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر ہمارا منتخب امینے ہم سے ملتا نہیں ہے عمران خان صاحب واحد آدمی ہے جو اپنے ہلکے میں کم آئے ہیں لیکن لوگ ان سے ناراض نہیں ہیں کیوں ناراض نہیں ہے ہمارے وہ جان ہے عمران خان صاحب کی جان ہے آگے چلتے عمران خان صاحب اسمبلی جائیں گے یہاں سے جیت جائیں گے عمران خان صاحب نہیں جیت سکتا آئندہ عمران خان صاحب کا قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے عیسیٰ خیل میں انشاءاللہ عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے کیا لگ رہا ہے عمران خان صاحب جیت رہے ہیں آئندہ ہارے ہیں جیت رہے گی کیا لگ رہا ہے جی آپ کو عمران خان صاحب کا مستقبل آپ نے پہلے انہیں اسمبلی میں بھیجا تھا آئندہ بھی یہی پروگرام ہے ازمانہ چاہیے نئے آدمیوں کا ازمانہ چاہیے اگر وہ اچھا نہ نکلا تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیں گے کوئی نہیں ہے کوئی آئے آئندہ الیکشن میں آپ انہیں چھوڑ رہے ہیں نہیں آئندہ الیکشن میں نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جی بس ہم بھی انہیں کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں بھی انہیں کے ساتھ ہیں ہمارا سب کچھ انہیں کے ساتھ ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ عیسیٰ خیل جو ہے کم از کم اپوزیشن کا شہر ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو عمران خان صاحب کا مستقبل کوئی جیتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ کو ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ خان صاحب جیتے گا ہمارے دلوں کی شان جان ہے عمران خان صاحب آپ کو کیا لگ رہا دوست یہ عیسیٰ خیل میں کوئی ان کی مخالفت بھی ہے مخالفت ہر دیکھو ہوتی ہے یہ تو نہیں ہے اب تک مجھے کیوں نہیں کوئی بندہ ملا سب لوگ ان سے محبت کرنے مانے یہ تو سمجھو کہ اپنا گاؤں ہے اس کا کیوں یہ عیسیٰ خیل ان کا اپنا گاؤں آ چکے تو لہٰذا یہاں پر اکثریت کی آپ رائے کم از کم اب تک جو لوگ مجھ سے مل رہے ہیں میں ان سے مل رہا ہوں وہ تو عمران خان کی محبت میں گرفت آ رہا ہے یہ جائیں گے انشاءاللہ یار انہوں نے آپ کے لئے کیا کیا ایسا محبت ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو عمران خان صاحب کا مستقبل مستقبل یہاں پہ بہت فیک نظر آ رہا ہے دوہزار تیرہ میں یہاں پہ ہلی کافٹر سے آ کے ہاتھ ہلا کے یہاں سے جیت کے پھر یہاں سے وزرا کر کے ایک دعا بھی یہاں پہ نہیں آئے انشاءاللہ جیت جائیں گے کوئی شکوے شکایتیں ہیں صحیح تھوڑے سی کچھ لوگوں کو اے نہ آئے ویسے وہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے مشکل ہے کیوں کیوں مشکل ہو قادی خیل نے کام کروائے اس نے کچھ نہیں کیا وہ نے اپنے حل کے قضاء دیو وفائی کی سیڈ چھوڑ دیئے آپ کو کہہ لگ رہا ہے پھر آئندہ ان کا مستقبل مخدوش ہے الیکشن بھی نہیں جی سکتے وہ تو اس سے خیل سے مشکل ہی ہے میاں صاحب جیتیں گے علاقے کے حساب سے تو نواز شریف کا ہولڈ ہے آپ کو لگ رہا ہے نوازی صاحب جیتے ہیں انشاءاللہ کیا لگ رہا ہے امران خان صاحب آئندہ بھی اپنا حلقہ جیت جائیں گے یہ والا یا ہار جائیں گے جیتے گا کیوں نہیں جیتے گا آپ کو کہہ لگتا ہے دوست نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کہہ لگتا ہے جتنے ایم پی ایم اے نے سب نون لکھی گئے ہیں ہمیں تو مشکل لگتا ہے کہ امران خان جیتے ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے دوست ہم اس کی پارڈی کے ہیں انشاءاللہ ان کو جیتے ہیں کہ ضرور عیسیٰ خیل والے دوبارہ انہیں اسمبلی بھیجیں گے ہو جائے گے انشاءاللہ کیا لگ رہا ہے جی آپ کو امران خان صاحب کا مستقبل جیسے پہلے روشن تھا ابھی بھی روشن ہے یہاں پہ انشاءاللہ کیا لگ رہا ہے سر آپ کو امران خان صاحب کا مستقبل اپنے اللہ کیا کیا ہے جیتنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے جی انشاءاللہ جیتیں گے جیت جائیں گے اور آپ کا کیا حال ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا عیسیٰ خیل میں تو ایسے لگتا ہے کہ بڑی حد تک یہ تیک پا چکا ہے کہ امران خان صاحب یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے ابھی عیسیٰ خیل سے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی راہے آپ نے سنی اور یہاں سے ہم چلیں گے کمر مشانی اور پھر وہاں جا کر بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں این اے سیونٹی ون ہے اور اس وقت میں موجود ہوں کمر مشانی میں اور سوال وہی ہے کہ امران خان کیا آئندہ الیکشن جیت رہے ہیں یہاں سے یا نہیں تو آئیے چلتے السلام علیکم دوست کیسے ہیں ٹھیک ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو امران خان صاحب آئندہ این اے سیونٹی ون سے الیکشن جیت جائیں گے انشاءاللہ جیت جائیں گے صاحب کا مستقبل یہاں سے جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں انشاءاللہ لمبی لیڈ سے یعنی کمر مشانی والے ایک بار پھر انہیں بھیجیں گے اسمبلی پر نہیں ہر بار ایک بار کا کیا ہے کیا لگ رہا ہے جی عمران خان صاحب آئندہ جت جاسن الیکشن مشکل ہوگی کیوں مشکل ہوگی اٹھے بندے ہاں بڑھڑے مرحان اچھا آدمی ہے اگر عمران خان خود لڑے تو وہ تو جیت جائیں گے اگر کسی اور کو لڑائیں گے پھر کسی صورت میں نہیں جیتا کیا لگ رہا ہے آپ کو عمران خان صاحب کا مستقبل اینے سیمنٹی ون سے جیت جائیں گے آئندہ انشاءاللہ جیت جائے گا عمران خان ہمارا گاؤں کا ہے میاں والی کے اور انشاءاللہ جیت اسی کوئے گی ہمارے گاؤں سے عمران خان جیتے گے انشاءاللہ امران خان جیتے کہ ادبار پھر ہو رہا ہے آئندہ عمران خان صاحب الیکشن جیت رہے ہیں ففٹی ففٹی چانت ہیں ففٹی ففٹی بس کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا گھر ہے یہ ہلکا تو آئندہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اپنے گھر سے ہار جائیں عمران خان کی کھڑی کی لکڑی بھی جیت جائے گی اتنا بہت دور کی بات ہے عمران خان صاحب جیت رہے ہیں اب عمران خان نے مقابلہ پاکستان کھڑی تھی اتنا بچیاں مقابلہ کر سکتے ہیں عمران خان نہ آپ کا کہہ لگ رہے ہیں عمران خان صاحب جیت رہے ہیں ہم تو بیردولہ خان شادی خیل کے ساتھ ہیں کیوں کہ انہوں نے آ کر یا سیاست بتعرف کرائی ہے اور جتنے ہلکے کے کام انہوں نے کرایا ہے پورے ڈیویجن میں کسی لیڈی کرائے ہیں یہ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر عمران خان نہ ہوتا تو یہ دنے کام بھی نہ ہوتے یہ سب کام یہ عمران خان کی وجہ اس نے دن پر پیر رکھا ہوئے تب تو یہ خرچیں ڈیویلمنٹ اتنی ہو رہی ہیں آپ کو کہہ لگ رہا ہے جی ہمیں اس لیے وہ پسند ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے غریب عوام کے لیے سوچتا ہے ہماری طرف سے وہ نہیں جیت رہے کیونکہ ہم اپنے عمران خان صاحب کا مستقبل اسمبلی میں جا رہے ہیں یہاں سے یا نہیں انشاءاللہ جی جائے گا کیوں نہیں جائے گا آپ کو کہہ لگ رہا ہے دوست مران خان جیتے گا جیت جائیں گے جیت جائیں گے پیٹی آئی زندہ بار اگر آئندہ پھر شیر ہے یا بلہ ہے یہاں ہم تو وانٹ دیں گے امانت اور بیدلے خان کو شیر پاکی شیر جانے جا کو وہ اس کا نہیں ہے مسئلہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے اپنے حلقے سے جیت جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ اپنے حلقے سے آپ لوگ جتا آگے بھیجیں گے انہیں نہیں ہم نہیں بھیجیں گے آپ کو موانٹر جو ہے نا وہ شدی خیلوں کے جس پاس جس طریقے کے جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھیں گے ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے اس حلقے سے آپ کو کیا لگتا ہے جی انشاءاللہ جیت جائیں گے آپ کیا کہتے ہیں امران خان صاحب آئندہ الیکشن جیت جائیں گے یہاں سے اس حلقے تو انشاءاللہ پکے ہیں یہاں پہ آپ نے سنی کمر مشانی کے لوگوں کی رائے اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت پر پیش کی عیسیٰ خیل کے لوگ کیا کہتے ہیں اور اب یہاں سے ہم چلیں گے اگلی منزل کی طرف کالا باغ جو ان کے حلقے کا ایک اہم مقام ہے وہاں پر جا کر بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں قومی سملی کا حلقہ ہے این اے اکھتر اور میں وجود ہوں اسی حلقے کے ایک حصے کالا باغ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس حلقے سے امران خان دوزار تیرہ میں کامیاب ہوئے تھے اور سوال یہ ہے کہ کیا آئندہ کامیاب ہوں گے اسلام علیکم دوست کیسے ہو اسلام خریت ہے کیا لگ رہا ہے امران خان صاحب آئندہ اس حلقے سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ جی کامیاب تو ہوئیں گے کوئی چانس ان کی ناکامی کا ناکامی کا تو کوئی چانس نہیں کیوں جی آپ کو کہا لگ رہا ہے امران خان صاحب انشاءاللہ جینا کوشش ہے جینا زبردست جینا آپ کو کہا لگ رہا ہے جیت جائیں گے یا نہیں جیت جائیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو عمران خان صاحب کا مستقبل کالا باغم روشن ہے اس حلقے سے جیت جائیں گے مشکل نہیں مشکل کیوں ہو گیا نون لیگ نگاف کے کام کی آپ کو لگ رہا ہے پھر شادی خیل صاحب شیر ایب اللہ نہیں ہے عمران خان جی صحیح خدا کو حضر نارکار کے بات بتاؤں جی یہ اس کو شوہ کے شادیاں کا اس کو پاکستان کا کوشی نہیں ہے صاحب ایک دوسرے کے پیشی لگی ہوئے ہیں اس حلقے سیلیکشن جیتے گے عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا ہے کہ عائندہ بھی سلکے میں آئیں ووٹ مانگیں اور جیت جائیں دادے سے لگتا ہے کہ نہیں جیت سکتا ہے انشاءاللہ جیتیں گے امیان تو ہے جیت جائیں گے سلکے کیا لگ رہا ہے آپ کو عائندہ عمران خان صاحب کو جتاہ کے بھیجیں گے کالا باغ والے اسمبلی میں عمران خان جیتے گا تب جا یہاں کام کرے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے دوست انشاءاللہ مران خان ادھر سے جیتے گا پاکستان کا پتہ نہیں ہے یاد ہے جیتے کام کی بات نہیں ہے یہاں لوگ محبت سے رہا کر انشاءاللہ جیتیں گے کیوں نہیں جیتیں گے شکوہ ہے کہ آنا جانا نہیں ہے لوگوں کا یہاں پہ ان کا تو اس وجہ سے کچھ شکوے شکایتیں ہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے امران خان جیتیں گے انشاءاللہ وہ ہمارا اپنا ہی بند ہے ضرور جیتیں گے جیت جائیں گے ضرور جیتیں گے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچ سال پہلے آئے تھے ووٹ لینے کے لیے آپ پھر آ جائیں گے تو آنے جانے سے پھر دیں گے ووٹ ہمارا تو خان ہے نہیں جی بالکل نہیں ادھر سلاب آیا تھا تو انہوں نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں تھا اس حلکے سے آپ پہلے تو انہیں امینے بنا سکیں گے یا نہیں انشاءاللہ ضرور بنیں گے ضرور بہت امیج دیں انشاءاللہ ضرور بنیں گے کیا لگ رہے ہیں آپ کو عمران خان صاحب آئندہ الیکشن جیتیں گے یا مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان جیتیں گے کیونکہ زیادہ لوگوں کا رجان جو ہے نون لکھ کی طرف ہی ہے کیا لگ رہے ہیں آپ کو عمران خان صاحب آئندہ جیت رہے ہیں نہیں جی انشاءاللہ اس دفعہ نون لکھ جیتے گی وہ بھی ملک اگر اس کے ساتھ ہوں تو ملک کے ساتھ ہیں ہم لوگ کیونکہ دوہ دار دس میں جو سلاب آیا عمران خان یہاں کا حالوال بھی نہیں پوچھنے آیا آپ کو کیا لگ رہا ہے جی انشاءاللہ ہم نوابوں کو دیں گے عمران خان کو بلکل نہیں دیں گے عمران خان صاحب الیکشن جیت رہے ہیں انشاءاللہ جیتے گی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے کالا باغ آپ کو پتا ہے کہ نواب آف کالا باغ اور ان کا خاندان یہی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا خاندان کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ اس قسمے پر بھی خاصہ واضح ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوگے کہ اسی علاقے میں کالا باغ ڈیم جو پرپوز ہوا تھا جو اب تک نہیں بن سکا وہ بھی اس علاقے میں تو خیر آئیے چلتے ہیں عمران خان صاحب یہاں سے امنے بن جائیں گے ہمارے نواب ذاتگان بھی ہیں جس کی طرف وہ ہوں گے تو وہ لازمی بات ہے ہم بھی اس نونے کی طرف ہوں گے کالا باغ اس طرف کالا باغ اسی طرف آپ کو کیا لگ رہا ہے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ نہیں جیتیں گے عمران خان نے آپ تو بہت ناراض ہیں خان صاحب انشاءاللہ نہیں جیتیں کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عمران ادھر سے جیتیں گے جب تک زندہ ہیں وہ اٹ عمران گئی ہے اور کسی کیا نہیں عمران خان سے محبت بھی زور پہ ہے اور باز جگہ غصت آپ کو کیا لگ رہا ہے جیت جائیں گے انشاءاللہ عمران خان صاحب امید تو کافی ہے جی خان صاحب جیسے پہلے دفعہ جیتے تھے 2002 میں جیتے یہاں سے پھر 2013 میں جیتے آئندہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر الیکشن آنے والے جیت جائیں گے میرے خیال میں جیتنا چاہیے ان کو کچھ تبدیلی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ جی انشاءاللہ جیت جائیں گے جیت جائیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے جیت جائیں گے عمران خان صاحب جیت جائیں گے امید مشکل رہا ہے بس ایسا اس لیے کہ جہاں جیت کی گئی سیٹ چھوڑ دیئے تو نہیں تو ادھر جہاں چکر بھی لگا تھا اس کی کام بھی نہیں ہوتے تو کون دے گا تو بار آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان جیتیں گے لیکشن آئندہ مشکل ہے کیوں کیا ہو گیا انہیں سیٹ چھوڑ دیتے آئندہ اگر سیٹ پکڑ کے رکھیں تو پھر میاں والی جب سیٹ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کا دل بہت دکھی ہو گیا کیا لگ رہا آپ کو عمران خان کا مستقبل ٹھیک نہیں لگ رہا کیوں بس اس حلقے سے جیتیں گے یا نہیں نہیں جیتیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں جیتیں گے بلکل نہیں جیتیں گے جو کام نواز شریف نے کیا ہے نا اور کوئی نہیں کر سکتا خود نہ آگیا تو پھر جیت سکتے ہیں ورنہ ان کے کینڈیڈیٹ کا مشکل ہے جیت جائیں گے جیتے گا انشاءاللہ عمران خان تامتہ دیدار ہے موڑ دے گا عمران خان کو دے گا کیا لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو جتا کے بھیجنے والے ہیں کالا باغ والے ساملی میں بلکل انشاءاللہ ہم جتائیں گے انشاءاللہ اس بار پی ٹی آئی کی جیتی ہوگی مشکل ہے جی نون لیگی جیتے گی بلکل مشکل کیوں پیدا ہوگی پہلے تو بڑے آسانی سے جیت گئے تھے یہ پیگر مجیدوں کے چکر میں آگیا ہے ابھی ابھی اس کا مشکل ہی ہے جیتے ہیں عمرانہ تو ہمارے علاقے کیا شیر ہے بھائی ہاں جی آپ کے علاقے کا شیر بلہ ہے ہاں جی نہیں آپ پی ٹی آئی آپ کو کیا لگ رہا ہے شیر جیتے گا آپ دونوں ایک موٹر سیکل پہ ہیں لیکن آپ دونوں میں اتفاق نہیں پیدا ہو سکا وجہ کیا ہے کیا رہا اتفاق نہیں آپ کرے ہیں پی ٹی آئی جیتے گی آپ کرے ہیں شیر جیتے گا شیر جیتے گا شیر ہے انشاءاللہ اور آپ شیر تب ہی کیس طرح جیتا ہے ساری داندی کی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ بلہ جیتے گا جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا آپ کو کہا لگ رہا ہے دوست آئندہ کون جیتے گا انشاءاللہ شیر جیتے گا شیر جیتے گا کالا باغ میں آپ نے دیکھی یہاں پر لوگوں کی رائے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیر جیتے گا لیکن کچھ زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلہ جیتے گا اور عمران خان اپنی یہ سیٹ منٹین رکھ پائیں گے بہرحال نتیجہ جو بھی ہوگا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن جس دن ہوں گے جب پولنگ ہوگی تو اس شام کو ڈبے کھلیں گے اور پھر نتائج سب کے سامنے ہوں گے